بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر پریشانی سے نجات کا وظیفہ آج ہم کوشش کریں گے کہ وظائف ان حکمت چینل کا تبسط سے اس کا پراپر اور جامع جواب دیا جائے معذر ناظرین ایسی خوبصورت ویڈیوز ہم آپ کے لیے وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں تو نیچے دیئے کہ سرخ پٹن کو کلیک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بلو نوٹفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں ایک دفعہ مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کر لیجئے معزز ناظرین گھر میں پیسوں کی تنگی ہو جیب ہر وقت خالی ہو رزق میں برکت نہیں ہو کربار نہیں چلتا ملازمت نہیں ملتی تو یہ بہت مختصر سا عمل کریں اللہ رب العزت غیب سے رزق کے دروازے کھول دیں گے جس کا اپنا گھر نہیں کرائے کے گھر میں ہو سب رزق کے مسئلے اس وظیفے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے حل ہو جائیں گے کوئی بھی وظیفہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اللہ رب العزت کی کلام پر پورا بروسہ ہو اور پورا اعتماد ہو اگر آپ وظیفے کرتے جائیں اور آپ کو کسی بھی وظیفے پر اعتماد نہیں ہے تو کبھی بھی آپ کا کام نہیں ہوگا وظیفہ نوٹ فرمالیں ہر نماز کے ساتھ سورة الاخلاص آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اول و آخر پانچ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے دعا کرنی ہے پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے دو تسبیح جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو پڑھ کے سونا ہے مرد خواتین دونوں ہی عمل کریں اور خواتین مغرب کے فرض پڑھ کر سورة واقعہ ایک بار یا تین بار لازمی پڑھ کے دعا کریں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقے سب بند دروازے کھولتے جائیں گے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے حسب توفیق کوئی میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کر دیں انشاءاللہ اللہ عز و جل کی حکم سے آپ کو چند دنوں میں اس وظیفے کا ریزلٹ مل جائے گا معجز ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا وظیفہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اگر ویڈیو اچھی لے گے تو لائک کر لیجئے اور صدقائی جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجئے اور اپنے چینل وظائف ان حکمت کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں انشاءاللہ ملے گا اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ نگبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ